بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو اسلامیک ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ کریم آپ تمام پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے پیارے دوستو آج کا جو مختصر اور مجرب عمل ہے وہ یہ کہ جن حضرات کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں جن لوگوں کے مسائل بگڑتے چلے جا رہے ہیں کام بننے کے ترقی ہونے کی بجائے کام الٹ ہو رہا ہے آگے بڑھنے کی بجائے آپ دو قدم پیچھے جاتے ہیں آپ کے کام بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور معاشی حوالے سے بھی آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور اگر آپ کا بزنس چل رہا ہے اس میں بھی آپ کو نکامی مل رہی ہے کوئی آپ کو اچھا ریسپونس نہیں مل رہا آپ جو بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے آپ کو اس سے جتنا آپ اس میں ورک کرتے ہیں جتنا آپ اس پر محنت کرتے ہیں اتنا آپ کو ریزلٹ نہیں مل رہا آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اثرات ہیں اور میرا کام آگے بڑھ نہیں رہا اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ میرے راست میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہیں تو آج کا یہ اللہ پاک کے دو مبارک ناموں کا یہ مجرب عمل آپ کے لئے ہے اس عمل کو ضرور کریں اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ جو دوست ہمارے اس اردو اسلامک ٹی وی پر پہلی بر آئے ہیں تو وہ ہمارے اس اردو اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کرلیں جزاک اللہ خیرہ پیارے دوستو وہ عمل یہ ہے کہ رات کو یا صبح کے بعد یہ دو وقت خاص ہیں فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد یا رات میں عشاء کی نماز کے بعد یا رات کے علاوہ دس گیارہ بجے یا رات کے کسی حصے میں بھی آپ اس عمل کو تنہائی میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں اول و آخر گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں پھر اس کے بعد ایک سو مرتبہ یا رحمانو یا رحیم اللہ پاک ان دو مبارک ناموں کو ایک سو مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے ایک سو مرتبہ پڑھ کر پھر آخر میں گیارہ بر درودِ ابراہیمی پڑھ کر پھر اپنے ان جیز مقاصد میں کامیابی و کامرانی کے لئے آپ کے راستے میں جس طرح سے بھی کوئی رکاوٹیں آتی ہیں انشاءاللہ اللہ پاک اپنے دو مبارک ناموں کی برکت سے وہ رفع فرمائے گا آپ کا جو بھی مقصد ہے معاشی حوالے سے کاروبار کے حوالے سے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی آپ کا اور نیک مقصد ہے تو اس میں بھی اللہ پاک آپ کو جلد کامیابی و کامرانی سے ہم کنار فرمائے گا دوستو اس عمل کو روزانہ کرنا ہے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کرنا چاہیں تو وہ وقت مقرر کر لیں رات میں کرنا چاہیں تو وہ وقت مقرر کر لیں اور کرنا اس کو روزانہ ہے پھر انشاءاللہ آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر اندر ان الفاظوں کی ان اللہ پاک کے مبارک اسماں کی برکات آپ کو خود ہی فیل ہوں گی انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سے تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ السلام علیکم